موسیقی ٹریزولورٹ کلیشیا یشو مسیح کے نام میں پریمی سلام آپ سب کو عبرانو کی پتری تین اس کا سات اور آٹھ کہتا ہے کہ آج جب آپ پرمیشور کے وچن اس کے شبدوں کو سن رہے ہو تو اپنے ردے کو کٹھور نہ کرنا اپنے من کو کٹھور نہ کرنا ہم میں سے کئی لوگ پرمیشور کے نکٹ ہیں پرمیشور میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن شاید ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جیسے عبرانیوں کی پتری تیسرا آدھیا ہے بارویں اور تیرویں میں کہتا ہے کہ پاپ کے چھل اور کپٹ کی وجہ سے من شاید کٹھور ہو گیا ہے میں نہیں جانتا ہم کس عوستہ میں ہیں ہم پربو کے کتنے نکٹ یا کتنے دور ہیں لیکن زیادہ تر سمیں ہیں پر پربو ہم سے بات کر رہا ہے پربو بات کر رہا ہے پربو کی اپستیتی ہم سب کے ساتھ ہے اس کے وائدے کے انصار پر کیا ہم اس کی آواز کو سن پا رہے ہیں کیا ہم اس کو احساس کر پا رہے ہیں ہم اس کو محسوس کر پا رہے ہیں ابھی بھی اس وقت پرمیشور کی اپستیتی آپ جہاں کہیں بھی بھی ہیں وہاں ہے ہاللویا لیکن ہم اس اپستیتی کا لاب اٹھا پا رہے ہیں یا نہیں ہمیں شاید لوٹ آنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے نکٹ آنے کی ضرورت ہے وہ پکار رہا ہے اس کی پکار اس کی بلاک رکتی نہیں ہے ہاللویا آج صبح کے سمیں اس کی اپستیتی اس ستوٹی آرادنا کے دوارہ ہم وچن کی سرکائی میں جائیں اس کے پہلے اور اس کے دوران بھی پرمیشور ہمارے جیون میں کیا کاریہ کر سکتا ہے اس کی سیما آپ اور میں ہماری اپیکشا ہمارے وشواس سے بانتے ہیں پرمیشور سامرتھی ہے وہ بہت کچھ کرنے کے یوگ یہ ہے وہ کابل ہے ہاللویا لیکن اس کی سیما ہم بانتے ہیں ہماری اپیکشا ہمارے وشواس سے آج صبح آپ کی اس اپیکشا کے ساتھ بیٹھے ہیں کیا آپ اس اپیکشا کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ خدا یہ جل سے جلد یہ گانے ختم ہو جائیں یہ اس میں وچن سننا چاہتا ہوں سننا چاہتی ہوں جل سے جلد یہ وچن ختم ہو جائیں میں دن چریہ میں میں واپس چلا جانا چاہتا ہوں چلے جانا چاہتی ہوں یہ آپ اس اپیکشا کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ نہیں خدا آج تُو کچھ نیا کر آج تُو بچھلے ہفتوں میں بچھلے مہینوں میں جو تُو نے کیا ہے اس سے بڑھ کر کر ہاللویا مجھے تیرے اور نکٹ لیا مجھے تیرے اب بھوک تیرے پیاس سے بھر تیری آتما سے بھر ہاللویا ہماری کیا اپیکشا کیا وشواس ہے ہاللویا جو بھی اپیکشا ہے کھولے اپنے مکھوں کو اسی وقت کھولے اپنے مکھوں کو اسی وقت جب ہم اس پرمیشور کے سامنے اپنے گھروں میں اپنے ہم جہاں کہیں پہ بھی ہے وہاں ویدی ایک تیار کر رہے ہیں آرادنا کی ویدی آرادنا کے بلیدان کی ویدی ستتی اور آرادنا کے بلیدان کی ویدی جب ہم تیار کر رہے ہیں ہماری اپیکشا ہمارا وشواس تیہ کرے گا پر پربو آج ہمارے جیون میں کیا کر رہے کرنے والا ہے کھولے اپنے مکھوں کو اپنی اپیکشا کو جتائیں اور اپنی اپیکشا کو بڑھائیں نکٹ آئے وہ بلا رہا ہے وہ بلا رہا ہے ہمیں لوٹ آنے کی ضرورت ہے ہمیں رکنے کی ضرورت ہے ہمیں مڑنے کی ضرورت ہے اس کے اور قریب آنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں بھرنے کے لئے تیار ہے کہ ہم اپنی وشواس ہمیں ہماری اپیکشا ویقت کر رہے ہیں کی نہیں اسے بڑھا رہے ہیں کی نہیں ہونے دے خدا ہونے دے پرمیشور آج سوپ کے سمیں تو کچھ نہ یا کر ہماری اپیکشا کو بڑھا ہماری وشواس کو بڑھا پرمیشور ہاللویا لوٹ آ لوٹ آ سدھیوں سے یہ پکا گونجتی ہر جگا پریم کی میتھی آس لوٹ آ لوٹ آ لوٹ آس لوٹ آس لوٹ آس لوٹ آس ہر جگہ پریم کی میتھی آس لوٹ 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 آس آس لوٹ 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 آس 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 تیرے بے میں کچھ بھی رہی تیرے بے میں کچھ بھی رہی اے خدا ویشو تیرے بے میں کچھ بھی رہی تو یشوہ یشوہ کرو آرادنا ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے بے میں یشوہ یشوہ کرو آرادنا ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے بے میں ہاں خالی ہوں بھر دے مجھ کو تُو ہے دعا تجھ سے ہے دعا تجھ سے کچھ بھی میں نہیں ہوں بتا تیرے خالی ہوں بھر دے مجھ کو تُو ہے دعا تجھ سے ہے دعا تجھ سے کچھ بھی میں نہیں ہوں بتا تیرے ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے بے میں ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے بے میں ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر میں تیرے ہوں 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 ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھے دوں میں ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر میں ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر میں تίرے ہوں ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر آپ ہاتھوں کو ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر ہاتھوں کو اپنے اٹھا کر تجھو مہمار خدا جتنا سمیں تیری اپسکتی میں گزارتے ہیں جتنی تیری آرادنا تیری عبادت تیری مہمار کرتے ہیں اتنے ہم تیرے سمار بڑھتے جاتے ہیں جس کی آرادنا جس کی عبادت ہم کرتے ہیں ہم اس کے سمان ہو جاتے ہیں آج صبح کے سبے یہی بنتی ہے یہی دعا ہے یہی اپکشا ہے کہ تیرے سمان بنے تیرے سامرد کو نئے طریقے سے چکھیں تیری خوبصورتی تیری چھوی میں اور ڈھلتے جائیں تیری اپسکتی کے دوارا جو عدود کاریا ہوتا ہے ہمارے جیون میں ہمارے پریوار میں ہمارے کاریوں میں ہر جگہ ہم دیکھنے پائیں اور ہمارے دوارا دوسروں کے جیون میں دیکھنے پائیں میرا دل بانے تیرا سیہاسن میری آتما تیرا سن میرا دل بنے تیرا سیہاسن میری آتما تیرا سن میرے من میں تُو ہو میرا جنمہ ییشوا میرے من میں سبا جا میرے چہرے پہ تیری روشنی چمکے میری باتوں سے تیری خوشبو مہکے میرے چہرے پہ تیری روشنی چمکے میری باتوں سے تیری خوشبو مہکے میرا جیون بنے تیری ستوکی کا سن تیری پرشنسہ کرتی میری زمان میرا جیون بنے تیری ستوکی کا سن تیری پرشنسہ کرتی میری زمان ییشوا پکارے ییشوا میرے من میں سبا جا ییشوا میرے من میں سبا جا ییشوا میرے دل میں سبا جا ییشوا میرے گھر میں سبا جا ییشوا میرے کارے میں سبا جا تیری سی حاسن کو ستھاپت کر تیری سی حاسن کو ستھاپت کر خدا تُو جو آدر کے یوگ ہے تُو جو مہیما کے یوگ ہے وہ ہم تجھے ہر سمیں ہر طرح سے دے رہے بائیں ہمارے چال چلن ہماری بولی ہمارے وچھار ہماری جیون چھئی ہر کچھ آرادنا اور ستتی مہیما تیری لیے ہو دنیواد آج سوپے تیرے وچن کے لیے جو تُو بھیج رہا ہے تُو لے بھیج دیا دنیواد خدا کہ تُو نے ہمارے کٹھور منوں کو نرمل کیا ہے کومل کیا ہے تازہ کیا ہے آج جب تیری وچن کو سنیں گے ہم کٹھور نہیں ہم اس سے سویکار کریں گے خدا اور اس کے انسان ہمارے جیون ہماری ہر بات کو بتلیں گے تیرے عد بھدکاریوں کو ہمارے جیون ہمارے پریوار میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے دنیواد خدا دنیواد دنیواد ساری باتوں کے لیے یشیو مسیح کے نام میں آمین مجھے آشا ہے اللہ ہمیں سرکشت رکھتا ہے اس کے پنکھوں تلے رہیے گا اور وہ ایسا کچھ بھی ہونے نہیں دے گا جہاں پر ہمیں ڈکھ کرنا پڑے پچھلے کئی ہفتوں سے ہم یوہنہ کے سوزماچار کے اندر بتائے گئے کئی ساری چندوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہم تین چند دیکھ چکے ہیں اور ان تین چندوں کے دوارہ ہم نے دیکھا کیسے یشیو مسیح دھاتو میٹر کے اوپر انترال سپیس کے اوپر اور سمائے کے اوپر پربتہ اپنا جمعیا ہوا ہے ان تین چند ہی کافی ہے کسی کے لیے بھی یہ نشکرش پر پہنچنا کہ یشیو ایک سادھارن انسان نہیں تھا وہ ضرور خدا ضرور خدا کا ایک روپ ہے نہیں تو سپیس ٹائم اور میٹر تینوں کے اوپر پربتہ نہیں بتا سکتا یہ ساری باتیں یوہنہ ہمارے سامنے اس لئے رکھتا ہے تاکہ ان چندوں کو دیکھ کر ہمیں اس بات کا اعتبار ہو جائے کہ یہ شکون تھا ہم اس پر وشواس بٹھائے تاکہ ہم ناشناہوں پر انت جیمن کو پرابت کریں ایک الگ نظریے سے جو چند میں نے آپ کے سامنے رکھے ان کو دیکھا جائے تو پہلا چند جو کانا میں ہوا وہ ایک روپانترن کا چند تھا ٹرانسفورمیشنل لیکن دوسرا اور تیسرا چند جو تھا وہ ایک ریسٹوریشن یعنی پونر ستھاپنا کا چند تھا جہاں پر اس ادھیکاری کے بیٹے کا اور اس بیمار وقتی کا جو 38 سال سے بیمار تھا اس کو پربو اپنے پوری تندورستی میں پونر ستھاپت کرتا ہے ایک کو موت کی چنگول سے نکالتا ہے اور دوسرے کو سمیں انہیں جو پرباہو چھوڑے تھے 38 سالوں کے اندر وہاں سے اس کو چھپکا رہا دیتا ہے آج میں آپ کے سامنے جو چند لے کر آیا ہوں وہاں پر ہم کرییشن کو دیکھ رہے ہیں سریشتی یا سرجن کو دیکھیں گے ایک اور نظریے سے جب ہم اس کو دیکھیں تو ایک بہت ہی انوکھا نظر ہمیں یہاں دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جیون میں کتنا بھی خالیپن کیوں نہ ہو کانا کا جو بیوا کا چند ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمارے جیون میں کتنا بھی خالیپن کیوں نہ ہو پربو بھرنے کے لیے کافی ہے دوسرا چند ہمیں یاد دعلاتا ہے کہ ہماری سمشیہohl کتنی بھی دوری پر کیوں نہ ہو پربو اس کو پار کر کر اس کو حل کر کر دے تیسرا چند ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری سمشیہohl کتنی بھی پورانی کیوں نہ ہو پربو اس کو نیا کر دے آج کا جو چند ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے پکار پکار کر ہم سے کہتا ہے کہ آپ کی سمسیاں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوئے پرہو اس کا سامنا کرنے کے لئے تمہیں سکشم کرے گا ہم ایک ایسے چمککار کے بارے میں آج سوچنے والے ہیں جو شاہد اتیاز میں جو بڑے بڑے چمککار ہوئے ان میں سے ایک ہے ہاں جی پانچ روٹی اور دو مچھلی سے کس طرح سے یہ شنے پانچ ہجار کے بڑے بھیڑ کو کھلایا ہم میں سے کئی لوگ کے لئے بہت پریچت سی یہ کہانی ہے لیکن پھر بھی آج اس میں سے کچھ انوکھے شیک ہم لیں گے یہ چمککار جو ہے اپنے آپ میں بھی انوکھا اس لئے ہے کیونکہ اس کا جو آکار ہے وہ اتنا بڑا تھا اور اس کے گواہ اتنے سارے لوگ تھے کہ اس چمککار کا ورنن چاروں سو سماچاروں میں کرنا بڑا ایسا کوئی بھی چمککار نہیں ہے جو چاروں سو سماچاروں میں ورنن ہوا ہے سیوائی اس کے یعنی اس گھٹنا کا اس کو نظرانداز کرنا سارے لیکھوک کے لئے مشکل ہو گیا اتنے سارے گواہ تھے کہتے ہیں کہ پانچ ہزار لوگ پرش تھے تو پانچ ہزار پرش تھے تو شاید پندرہ سے بیس ہزار لوگوں نے ایک ساتھ وہاں پر ایک سرشٹی ہوتا دیکھا ایک ایسا انوکھا چمککار دیکھا جو کبھی ہوا نہیں تھا اتنے سارے لوگ گواہ تھے اور اس لئے ہم شاید سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے شتابدی میں ییشو کے چمککاروں کے خلاف کوئی بھی طرح کا لیکھ نہیں ہے کسی نے بھی اس کا ویروہ نہیں کیا اس کے دیویتوہ کا ویروہ ہوا ہے لیکن اس نے جو چمککاریں کی ہیں اس کا کبھی بھی ہم اتیاس میں کوئی بھی طرح کا ویروہ دیکھ نہیں سکتے ہیں ییشو جو پرتیکش سیوہ کے اندر پبلک منسٹری کے اندر اتیاس میں سب سے انوکھا پروش تھا ایسا میں کہہ سکتا ہوں اس نے جو ہیاؤ کے ساتھ جو عدکار کے ساتھ جو چند چمککاروں کے ساتھ سیوکائی کی ایسا پوری اتیاس کے اندر ایک ویقتی بھی نہیں ہے آپ چاہے جس کا بھی نام لے لے ییشو کے پبلک منسٹری اس کے کیریکٹر اس کے چند چمککاروں کے سامنے ہر ایک ویقتی چھوٹا اور فیکا پڑ جاتا ہے تو ییشو اپنے آپ میں انوکھا ہے اور یہ جو چند ہے یہ کوئی بھی نظرانداز نہیں کر پائے گا اور اس کے اندر اس کی سرشٹی کرنے کی کشمتہ ہے وہ بھر کر ہمیں دکھائی دے گی پر اس گھٹنا کے طرف آگے بھر اس سے پہلے میں یاد دلا دوں کی یوہنہ چار کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ سمرونیوں سے بات کر رہا ہے یوہنہ پانچ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ ییرسلم کی نوازیوں سے بات کر رہا ہے یوہنہ چھے کے اندر وہ گلیل کے لوگوں سے بات کر رہا ہے ہر گھٹ کے لوگ ہر پرجاتی یا جاتی کے لوگ وہ سب سے جا کر ملاقات لیتا ہے اور چند پرستود کرتا ہے تاکہ وہ اس پر وشواس کرے گی وہ کون ہے ییشو نہیں چاہتا کہ کسی بھی جاتی سے آپ کیوں نہ آئے ہو کسی بھی بھاشا کو کیوں نہ بولتے ہو آپ کا ریواز آپ کا طور طریقہ کیسا بھی کیوں نہ ہو لیکن چند کو دیکھ کر آپ جرور سوچئے کہ یہ ییشو کون ہے آج کا میرا پرمکھ جو بیبھاگ ہے جس میں سے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یوہنہ چھے کے اندر سے ہے یوہنہ چھے اس کا ایک سے پندرہ تک لیکن کیونکہ چاروں سو سماجوروں میں اس کا ورنن ہے حالانکہ اس کے اندر کہ ان کے جو نظریہ الگ الگ ہے لیکن کیونکہ چاروں جگہ پر ورنن ہے میں چاروں کو لے کر اس کا ایک نشکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو مطی چودہ اس کے تیرہ سے اکیس مارک چھے اس کا تیس سے چوالیس اور لوکا نو اس کے دس سے سترہ ان تین بھی بھاگو کو بھی جوڑ کر میں آج آپ کے سامنے ساری باتیں لے کر آیا ہوں تو اس لئے میرے اس سندیش کو سمجھنے کے لئے بھی آپ کو چاروں سو سماچاروں میں اس کا جو ورنن ہے اس کو شاید سمجھنا پڑے گا تو آئی ہم جلدی سے بڑھتے ہیں جو سیکھ میرے کو آپ کے سامنے رکھنا ہے بہت ساری باتیں ہیں اور میں کافی ایکسائٹڈ ہوں آپ کے سامنے ان باتوں کو لے کر آنے کے لئے پہلا سیکھ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کچھ سمیں تک ویست رہنے کے بعد ویشرام کا ایک سمیں ضروری ہے ریسٹ آفٹر اے سیزن آف بیزی نیس ایس ایمپورٹنٹ جب یہ یونہ چھے کا دھیائی شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یشو اور اس کے چیلے کہیں پر جا رہے تھے ایک آنتتا میں بیٹھنے کے لئے جا رہے تھے ویشرام کرنے کے لئے جا رہے تھے جب لوکہ نو پڑھتے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گھٹنا سے کچھ ہی سمیں پہلے یشو نے بارہ کی بارہ چیلوں کو سارے راجی میں بھیجا تھا کہ گاؤں گاؤں میں جا کر سمچار پرچار کرو اور روگیوں کو چنگا کرو اور یہ سیوکائی سماپت کر کر وہ آئے تھے اور بڑے خوشی کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ یشو کو ساری باتیں بتا رہے تھے تو یشو ان کی یاترہ کے بعد چاہتے تھے کہ وہ لوگ تھوڑا سا وشرام لے اور اس کے لئے وہ لوگ ایک آنتتا کی طرف بڑھ رہے تھے تو بہت کام کرنے کے بعد بھی وشرام ضروری ہے لیکن جب ہم متی چودہ پڑھتے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک اور گھٹنا ہوتی ہے کہ اسی سمیں کے درمیان ہیرود جو ہے وہ یوہنہ بپتیسمہ دینے والے کا سر کٹوا دیتا ہے یعنی وہ شہید ہو جاتا ہے اب یوہنہ بپتیسمہ دینے والا یشو مسیح کا کزن تھا بھائی تھا چچیرا بھائی اس کا کزن تھا تو سوابھاوک ہے کہ یشو کو اس کے وجہ سے ایک شوک اس کو لگا ہوگا بڑا دکھ اس کو ہوا ہوگا تو یشو اس دکھ کے وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑے سمجھ کے لیے اکیلے میں جانا چاہتا تھا ہمارے جیبن میں بھی جب دکھ کی گھڑیا آتی ہے شوک کی گھڑیا آتی ہے تب ہی بھی مشرام کے لیے تھوڑا سمجھ ہٹا کر اکیلے پن میں جانا ایک آنٹا بینہ ضروری ہے لیکن یہ دونوں باتوں کو جب ساتھ میں مل کر سوچ رہا ہوں تو میں اس کے اندر ایک بہت انوکھی بات دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف جب اچسو کی باتیں آ رہی خوشی کی باتیں آ رہی کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ دو ساتھ میں کو بھگایا ہم نے اس روگ کو نکالا روگی کو چنگا کیا ہم نے یہ یہ سفلتہ پرابط کی اس طرف سے یہ خبر آ رہی ہے دوسری طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا مر چکا ہے تو جب شیطان ییشو کے دیئے گئے سامرت اور عدیکار کو روک نہیں پایا سیوکائی کو روک نہیں پایا تو اس نے اور کوئی جگہ پر جا کر حملہ بولا اور یہ ہمیں ہمیشہ سوچ کر رکھنا چاہیے کہ ایک باجو جب ہم کونج جیجتے جائیں گے تو شطرو اور کوئی جگہ سے وار کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرے گا اور جب ہم ڈیلے ہو جائیں گے تو اس کا انبھو بھی ہم کو گا میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ ییشو نے ڈیل دکھائی یہ ہونا تھا اور کئی بار ہماری جیون میں بھی کتنی بھی پرارسنہ ہم کریں گے ایک باجو جب ہمیں جائے کا سماچار ملے گا دوسری طرف ہمیں دکھ کا سماچار مل سکتا ہے اس کو ہم روک نہیں پائیں گے تو اس کے لیے ہمارے منوں کو ہمیں ہمیشہ تیار کرنا چاہیے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ دو الگ الگ سمیہ آئے جب آوشرام کی ضرورت ہمارے سامنے اُبھر کر دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے کارنیں جس کی وجہ سے ہمیں بشرام کرنا چاہیے اور بیستتہ کے بعد ہمارے منوں کو شانت کرنا ایک اکارتتہ میں جا کر بیٹھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے لیکن اس بشرام کے اندر ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کی دھیان میں لے کر آنا چاہتا جب میں بشرام کی بات کر رہا ہوں تو ترند ہمیں سے کئی لوگ کی من میں آ گیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ سب چیزوں سے ہٹ کر اکیلے پن میں جا کر بیٹھے رہنا وہ بھی ضروری ہے ایسا بھی کرنا چاہیے لیکن بشرام کا مطلب کیول وہی نہیں ہے یہاں پر یہشو اکیلا نہیں جا رہا تھا اپنے چیلوں کو لے کر جا رہا تھا تو اس کے بشرام کے اندر ایک سنگتی بھی شامل ہے حالانکہ وہ شاریرک روپ سے اس وشرام کے درمیان آرام لے لیتا حالانکہ سیوکائی سے دور رہ کر بھی ایک وشرام وہ پرابت کر رہا تھا پر سنگتی کے اندر بھی ایک وشرام ہے جس کے بارے میں ہم کو بھولنا نہیں چاہیے ہمارے جیسے سوچنے والے ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے سنگتی میں بیٹھنے میں بھی ایک وشرام اس کے اندر بھی ایک سورکشہ اس کے اندر بھی ایک چنگائی ہے اس کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو ترو تازا کرسکتے ہیں اس کے اندر بھی ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں آتما نریخشن کرسکتے ہیں اگلے کام کے لئے تیار ہو سکتے ہیں تو وشرام ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ہم آگے جو کام ہو رہا ہے اس کے لئے تیار ہو جائے تو اس میں کبھل اکیلے ہی سوچ کر دیکھ کر باتوں کو پرکھ کر شاید ہم صحیح نیرکشن نہ کر پائیں اور اس کے لیے سنگردی کے اندر بھی ایک وشراہم کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے سکیڈیول کے اندر جگہ ہم کو دینا چاہیے جب جب آپ وشراہم صحیح طرح سے کروگے تو اس کے بعد جب آپ سیوکائیں مہتر کراؤگے تو اس کے اندر ایک نیاپن دکھائی دے گا آپ کا وشراہم صحیح ہے نہیں اس کا ایک ماپ ہوگا یہ کہ آپ کی سیوکائیں میں آپ پہلے سے بہتر ہو کے آئے ہو تو آپ اس طرح سے وشراہم لیجیے کہ آپ آگے کی سیوکائیں کے لیے تیار ہو جائے لیکن یہشو اور اس کے چیلے جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے یہشو جانتا تھا کہ یہ بھیڑ صرف چنگائی کے لیے اور چنن چمککار کے لیے ان کا پیچھا کر رہا ہے کچھ سمیے کے بعد یہ بھیڑ ان کو چھوڑ کر چلے جائے گی یہ بھی یہشو کو پتہ تھا لیکن ہم جب لوکا کا ویورن پڑھتے ہیں تو اس میں اس طرح سے لکھا ہے کہ یہشو نے سب کا سواگت کیا وہ چڑ چڑا نہیں ہوا یہ سوچ کر کہ دیکھو ہم آرام کرنے جا رہے تھے اور دیکھو یہ ارچند بن کر ہمارے سامنے آگے یہشو نے کیول ان کا عوکار ہی نہیں کیا یہشو ان کو سکھاتا ہے اور ان کے سارے روگوں کو ان کی ضرورتوں کو پوری پوری خوشش کرتا ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹریچ کیا تھوڑا سا اپنے آپ کو حالانکہ تھکا ہوا تھا آرام کی اس کو ضرورت تھی اس کو تھوڑا سا شوک منانے کی ضرورت تھی اس طرح سے ایک سٹریچنگ ہمارے سکیڈولز میں بھی سمبھو ہے اگر ہمارے سامنے ایسی کوئی ضرورت اُبھر کر آئے جو سادھارن سے بڑا ہے تب ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہے کہ نہیں نہیں میرا وشورام میرے لئے بہت محتوپون ہے ابھی میں سیفکہ سے باہر ہوں اس لئے آپ یہ ضرورت کے سامنے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا وہ شاید سوارتتہ ہوگی اگر ایسا کوئی ضرورت ہمارے سامنے اُبھر کر آئے تو تھوڑا سا سٹریچ تو ہم کری سکتے تو یہ تھا پہلا سیکھ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ ایک ویستتہ کے سمائے کے بعد آرام بہت ضروری ہے لیکن اس طرح سے آرام کریے کہ آپ آگے کے کام کے لئے پورنی طرح سے تیار ہو جاؤ طاقت پاؤ تازے ہو جاؤ ایک نئے جوش اور نمیش کے ساتھ آپ جا پاؤ اب دوسرا سیکھ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس جو نہیں ہے اس سے زیادہ مہتفبون ہے what you have is more important than what you don't have آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس جو نہیں ہے اس سے زیادہ مہتفبون ہے اب ان کا جو سمیلن ہے بڑی دیر تک چلا جب دیر ہو گئی تو چیلو نے آگر ایشو سکھا کہ ایشو ان کو سب کو جانے دیجئے آجوباجو کے گاؤں میں شہروں میں جا کر یہ اپنے لئے کھانا کری دیں گے کھائیں گے اور شاید رکھنے کی پربند کر کر وہ رات کو وہاں پر رکھیں گے تو ان کو آپ جانے دیجئے اب ایشو اس کی پرتکریاں میں جو کہتا ہے وہ حیران کرنے والا اس کا جواب ہے ایشو کہتا ہے کہ تم ان کو کھانا ہلاو چیلو کے لئے اتنی بڑی بھیڑ ایک چنوٹی جیسے تھی ایشو کا جواب یہ تھا کہ جب چنوٹی تمہارے سامنے آئے تو اس سے بھیڑو اس کو ہٹانے کوششیں مت کرو چنوٹی اسے بھیڑو اس کو ہٹانے کے لئے مانگ مت کرو ایشو کہتا ہے کہ ان کو کھلاو اب ایشو جانتا تھا کہ یہ لوگ ایک لمبی یاترہ کر کر تھک کر آئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کو دینے کے لئے تو ایک طرح سے اتنے بڑی ایک بھیڑ کو کھلانے کے لئے جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو کہیں نہ کہیں سے وہ ایک اندیشہ ان کو دے رہا تھا کہ دیکھو یہ سمسیہ بہت بڑی ہے تم سے کئی زیادہ اس لئے وہ سوال پوچھتا ہے کہ کیسے ہم اتنے بڑی ایک بھیڑ کو کھلائیں گے ایسا ایشو سے پوچھے کیسے ہم کھلائیں گے تو ان کو سوچنے کو مجبور کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ضروری ہے اب جھونڈ کے نکال کیسے کھلائیں گے یہ سوال جب سنا تو ایزیکیل ہوتا تو یہ اتر دیتا ایزیکیل کو ایک بار ہم پڑھتے ہیں ایزیکیل کے پستک کے اندر کہ ایک بڑے سے جھونڈ کو جب سوکھی ہوئے ہنڈیوں کا جھونڈ کو دیکھ کر یہ ہوا ایزیکیل سے پوچھتا ہے ایزیکیل کیا یہ سوکھی ہڑیا جیون پرابت کرے گی ایزیکیل کہتا ہے پربو تُو جانتا ہے تو جب ایشو نے ایسے پوچھا اتنے بڑے بھیڑ کو ہم کیسے کھلائیں گے تو شاید چینو کو یہ جواب دینا چاہیے تھا پربو تُو جانتا ہے لیکن ابھی ہمارے یہ جو دوست ہے نا وہ ایزیکیل کے سطر تک پہنچے نہیں ہے تو ان کا جواب یا ان کی پرتیقریہ تھوڑی سی الگ سی تھی لیکن یہ جو پہلا سیکھے ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے آنے والے چنوٹیوں سے بھیڑنے میں فائدہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بھیڑتے نہیں تو اتنا بڑا ایک چمککار وہاں پر پرتیقش ہوتا نہیں ایک ایسا چمککار جو ایک ایسا سرشتی اور سرجن سے بھرپور ایک چمککار ہمارے سامنے اُبھر کر آتا نہیں جو بہت سارے لوگوں کے بولتی کو بند کر گیا چنوٹیاں ہمارے سامنے موقعے لے کر آتی ہیں مہیمہ کے اور بڑھوتی کے اس لیے چنوٹیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے یہ شکریہ رہا ہے بھیڑو تم اس سے میرے تمہارے ساتھ ہوتے وقت تمہارے سامنے کتنی بھی چنوٹی آئے اس سے ہٹنے کوشش مت کرو اس سے بھیڑو جاؤ engage with your challenges don't ask me to remove them لیکن ییشو یہ بھی کہتا ہے یہ سب دیکھ کر ییشو کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے what do you have with you تمہارے پاس ہے کیا تم بتاؤ میرے کو پہلے تو فیلپ جو ہے فیلپ اس یہ سوال سنتے ہی کہتا ہے کہ دیکھو ییشو اتنے بڑے بھیڑ کو کھلانے کے لیے ساتھ سے آٹھ مہینے کی تنکھوا ایک وقتی خرچ کرے تو شاید سب کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹوگڑا پہنچے اور اتنا سارا پیسہ تو ہمارے پاس ہے نہیں کبھی بھی آپ نے ایسے کوئی ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کوئی بھی بڑی بات بولو تو بولے کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے کہ ہم سے نہیں ہوگا ہمارے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ تھا نہیں نہ ہے اور پتہ نہیں ہوگا کی نہیں ایک ایسا ٹیم جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے یشو نے ایسے ایک ٹیم کو چنا اس سو سماچار کو اس سنسار کے کونے کونے تک پہنچانے کے لئے کیوں کیونکہ ان کے پاس دل تھا یشو نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں دولت تھا یا نہیں وہ بڑے بدھی شالی تھے یا نہیں ان کے پاس کاؤشل یا انر تھے یا نہیں یشو نے کیول یہی دیکھا کہ ان کے پاس دل ہے یا نہیں میں بھی کئی بار جب مجھے آگے لیڈرز کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے تو یہ ایک ٹسل میرے سامنے آتا ہے کہ کاؤشل اور انر والوں کو میں چنوں یا دل والوں اور کئی بار یہ شکی جیسے مجھے بھی دل والوں کو چننا پڑتا ہے کیونکہ لمبے سمیے کی سیدکائی دل والے کر پائیں گے شاید کاؤشل والے تھوڑے سمیے کے بعد بھٹا جائیں گے تو یشو ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے تو اندریہ سمجھ گیا کہ یشو چھوڑنے والا نہیں ہے جلدی سے اس نے نظر گھومائی سیمون پترس کا جو بھائی ہے اسے دیکھ جاتا ہے اس بیڑ کے اندر ایک ایسا بالک جس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے جس میں تھوڑا سا کھانا وہ سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے جلدی سے اس بالک کو یشو کے پاس لے کر آتا ہے اب گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ چاروں سو سماجاروں میں اس گھڑنا کا ورنن ہے لیکن اس بالک کا ورنن کیول یوہنہ کرتا ہے کیا کارن ہے مجھے نہیں معلوم لیکن یوہنہ اس بالک کے بارے اندریاز اس کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک چیز جو مجھے ملا پانچ روٹی اور دو مسلی یہ پورے بھیڑ کے اندر شاید اتنا ہی ہے ابھی ہمارے پاس باقی سب لوگ کھا چکے اور وہ بھی جو کی روٹیا ہے بارلی لوز یعنی گریبوں کا کھانا ہے اور اتنے بڑے بھیڑی کے لیے تو یہ تو کافی نہیں ہے لیکن یشو کا اس پورے گھٹنا کو دیکھنے کا جو نظریہ تھا وہ بلکل الگ تھا وہ پانچ روٹی دو مسلی دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ کافی ہے پندرہ بیس ہزار لوگوں کے لیے یہ کافی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے جیون میں آپ کہیں بھی ہو آپ کے پاس جتنا بھی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ آپ کے زندگی میں کہیں بھی ہو آپ کے پاس جو ہے وہ کافی ہے اگر آپ کے بینک بیلنس کے آنکڑے دو یا تین میں ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے لیکن ساتھ میں ایک شرط ہے یہ شباس میں ہونا چاہیے یہ شباس میں ہونا چاہیے تو آپ کا بینک میں پیسہ نہ بھی ہو تو وہ کافی ہے میں میرا انبھاو سے بولتا ہوں جب بینک میں بیلنس نہیں ہوتا تھا تو کبھی کبھی خوف محسوس ہوتا تھا لیکن پھر یہ شکو میرے پاس دیکھ کر میں کہتا تھا یہ کافی ہے میری ضرورتیں پوری ہو جائے گی اگر آپ کی تنکھوا چار آکڑوں میں سوابت ہو جاتی ہے تو یہ شو اگر آپ کے پاس ہے تو وہ کافی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی آپ کے پرستیتی میں آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو دیکھ کر کہے کہ یہ میرے لئے کافی ہے اگر یہ شو نہیں ہے تو پھر دھوڑیے محنت کریے پسینہ بھائیے کمائیے کیونکہ یہ شو نہیں ہے تو آپ کے پاس جو نہیں ہے وہ نہیں ہے کافی آپ کو اور لانا پڑے گا لیکن اگر یہ شو ہے تو آپ کے اندر اٹھنے والی ہر حواز جو آپ سے کہتی ہے کہ کافی نہیں ہے اس کو چھوپ کر آئیے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس جو نہیں ہے اس سے زیادہ ملتو پونے آپ کے پاس جو ہے وہ کافی ہے ہمارا یہ شو اتنا نربل اور اتنا نربودھی نہیں ہے کہ ہمیں ایسے جگہ پر پہنچا دے جہاں سے ہم آگے بڑھنا پائے جو ہمارے وشواش کے جیون کی شروعات کرواتا ہے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے وہ وشواشی ہو گیا ہے تو آپ کے سامنے اگر ایسی کوئی آجچن آگئی ہو جس کو دیکھ کر آپ ایسے سوچ رہے ہیں باپ رے یہ دن کیسے کٹے گا یہ ہفتہ کیسے کٹے گا یہ مہینہ کیسے کٹے گا تب یہ مجھ سوچے کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے اور اس کو دیکھ کر گئی ہے یہ کافی ہے میرے پاس جو کی پاس روٹی اور دو مچھلی ہے اور میرے پاس جو سمسیا ہے وہ پندرہ بیس ہزار لوگوں کے سمان کی ہے لیکن کیونکہ یہ شکہتا ہے کہ وہ کافی ہے میرے لیے وہ کافی ہے لیکن یہ چنونتی کو جب آپ سامنا کرنے جا رہے ہو تو یہ چھوٹا سا چیز لے کر آپ جب غوثلہ بڑھا کر جاتے ہو تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر ایک پرکریہ ہے دیرے سے میتھرڈ to taking on that challenge ایک پرکریہ ہے یہ شو سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ سب بیٹھ جاؤ اب پانچ ہزار پورشوں کو بیٹھانا ڈیڑھ سو دو سو لوگوں کا جو گریس سنٹرل کیمپس میں کچھ لوگوں سے کچھ کروانے میں میرا پرسینہ چھوٹ جاتا ہے پانچ ہزار پورشوں کو بیٹھانا اور جب ایسا کوئی نردیش اوپر سے آتا ہے تو سب سے پہلے پرتکریہ ہمارے اندر سے کیسے نکلتی ہے کیوں کیوں ابھی ہم بیٹھے اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہوں کہ شام ہو گئی ہے ہم پہاڑ پر کھڑے ابھی تو کئی دور جانا ہے ہم کو جانے تو بھائی گھر جانے تو ابھی کام بیٹھا رہے ہو ہم کو اس میں سے کچھ کہیں گے کہ پورے دن تو بیٹھنے کو نہیں کہا ہم کھڑے تھے اب کہاں بیٹھنے کو بول رہے ہو تو ترہ ترہ کے سوال جب نردیشن آتے ہیں تو سوال اٹھتے ہیں میں بھی کئی بار کلیسے کے لوگوں کو کوئی نردیش دیتا ہوں کہ ایسے کرو ایسے کرو میں سمجھتا ہوں جب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں ابھی اچانک سے کیوں ایسا ایک بدلاؤ کیوں ابھی تک تو ایسا نہیں ہو رہا تھا لیکن ایسے کے پاس ایک کارن تھا ان کو بیٹھنے کو جب وہ بول رہا تھا تو ایک کارن تھا کیونکہ وہ ایک چمککار کر کر ان کے ہی پیٹ بھرنے والا تھا دوسرا بات وہ بیٹھنے کے لئے کہنے سے پہلے وہ نظر گھوماتا ہے دیکھتا ہے کہ چاروں طرف گھاس ہے یعنی میں ان کو جو نردیش دوں اس کے وجہ سے ان کو کوئی بھی طرح کی اسوویدہ نہیں ہونے چاہیے یہ بھی ایسے نے دیکھ لیا نہیں تو وہاں پر یہ گھاس پھوس کا ورنن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ییشو نے دیکھ لیا کہ جو میں نردیش دینے جا رہا ہوں اس کے اندر کہاں پر ان کو اسوویدہ نہ ہو فکر ان کو بٹھاؤ تو آپ کو آپ کے لیڈرز کے اوپر تھوڑا سا بھروسہ تو رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ تو سوچ کر کچھ بولا ہوگا اور اس میں بھی اسوویدہ تو شاید بینا کوئی مطلب کی نہیں دیں گے اس میں بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کم سے کم اسوویدہ ہو ہم جب آپ کے گلت نرنیوں کے وجہ سے ہونے والی اسوویدہ سمسیہوں سے بیماریوں سے ہونے والی اسوویدہ لوگوں سے ہونے والی اسوویدہ یہ سب سے جب ہم آپ کو بچانیک کوشش کرتے تو ہم خود آپ کے سامنے اسوویدہ کیوں لے کر آئیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک وشواس لیڈرشپ کے اوپر ایک وشواس کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک اور نردیش شاہ تو یہ شماں پر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو تم پچاس اور سو کے جھنڈ میں بٹھاؤ کیوں کیونکہ جب بھوجن دیا جانے والا ہوگا تب سب ایک ساتھ بیٹھیں گے تو کیسے جائیں گے کیسے سب تک پہنچیں گے چھوٹے چھوٹے جھنڈوں میں بیٹھو گے تو ہم سب تک پہنچ پائیں گے کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ گریش کا جو نیتی ہے چھوٹے جھنڈوں میں کیمپسوں میں کیوں تاکہ بھوجن سب کے پاس تک مہنچے اب ایسا جب ایک نردنے لیتے تو بہت لوگوں کو ویروض ہوتا ہے ہر جھنڈ کے اندر جب اس کو چھوٹے جھنڈوں میں باتا جاتا ہے تو ویروض ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہتے کچھ لوگ کچھ لوگ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے لیکن یہ جو پرکریائے ہو رہی ہے سب تک اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ییشیو کے چیلے وہاں تک پہنچ پائے اور اس کے لیے وہاں پر ایک اور نیردیش دے رہا ہے یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس جو نہیں ہے اس سے زیادہ مہت فپون ہے لیکن جو ہے اس کو لے کر چنونتی کا سامنا کرنا ہے تو کچھ چیزوں کو اور ہمارے جیون میں سنبھالنا اور صدارنا پڑے گا تو یہ تھا دوسرا سیکھ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا تیسرا سیکھ جو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بیج ہے اس کو ییشیو کو دیجئے اور پھر اس کو کام پہ لگائیے employ your seed after giving it to jesus آپ کے پاس جو بیج ہے اس کو ییشیو کو دیجئے اور پھر اس کو کام پہ لگائیے آپ ییشیو کو دے ہی رہے ہو تو آپ پورا پورا دیجئے اور اس بات کی بھی تیاری کر لیجئے کہ اس میں سے ایک بھاگ ییشیو لے لے گا میں سمجھاتا ہوں وہ بالک نے اس دن اس لنج بوکس کے اوپر کے سارے حق کو اس دن شام تک وہ اپنا لنج بوکس ٹائٹ پکڑ کر میرا 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 گھر گھر بیٹھا ہوگا لیکن ییشیو نے مانگا تو اس نے دے دیا اب وہ لنج بوکس ییشیو کا ہوگا اب اس کو جو کرنا ہے کرے ییشیو نے وہ ٹوکری لی پربو کو دکھایا اس کو آششت کیا پھر وہاں پر اس طرح سے لکھائے کہ اس نے روٹی ٹوڑی پانچ روٹیاں تھی اس میں سے ایک روٹی اس نے لی اور اس کو ٹوڑی اور ایک ٹکڑا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا دوسرا جو ہے اس نے ٹوکری میں رکھا اور ٹوکری اس نے ششوں کو دے دیا اب ششے دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں یار پہلے سے ہی ہمارے پاس کم تھا پانچ ہی روٹیاں تھی اب آدھا ییشیو نے لکھ لیا ہم پانچ سے کیسے پانچ یار کو کھلایں گے سوچ رہے سے اب سارے چار سے کھلانا پڑ رہا ہے میں یہ جب پڑ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کئی نہ کئی دشمامش کو لے کر بھی ہمارا سوچ کچھ ایسا ہی ہے اور یہاں پر دیکھیں نا پانچ میں سے جب آدھا لے لیا تو ییشیو نے دشمامش ہاتھ میں رکھ لیا اور کئی بار دشمامش جب دیتے ہیں تو ایسا چوبتا ہے کہ پہلے سے ہی میری تنکھوائی اتنی کم تھی اس میں سے اب یہ دشمامش میں نے دے دیا اور کئی بار ہم میں سے کئی لوگ جب دشمامش کو بھی الویدہ کرتے ہیں تو جب تک وہ دور کوئی موڑ پہ نہ جاد آئے تلہ جائے تب تک ہم اس دشمامش کو بائی بائی کرتے رہے تھے جب تک وہ نظر سے نہ چلا جائے اس کی یاد ہمیں نہ ستائے تب تک ہم بائی بائی کہتے رہے تھے چھپتا ہے نا کہ پہلے سے کم تھا اور یہ ایشو نے بھی اس کا ایک بھاگ لے لیا یہ ادھارن دے کر میں دشمامش کے اس سدھانت کو ستھاپیت کرنے کے لئے نہیں بول رہا لیکن ایک بات آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہو کہ آپ کے بس جو کچھ بھی ہے اس کا ایک بھاگ پربو کو دیکھ کر اس کو بھول جانا شاید بہت ہی ضروری ہے یشو نے روٹی کا آدھار رکھ لیا وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے مچھلی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اب روٹی تو چلو پانچ تھے مچھلی دو ہی تھی اس میں سے بھی ایک بھاگ لے کر رکھ دیا اور باقی کا دے دیا وہی سوچ بابی کئی لوگ میں سوچ رہا تھا کئی لوگ مجھے آکے پوچھتے جو دشمامش ہے وہ ہمارے بیزک میں سے دے تو چلے گا ہمارا انسینٹیو بونس یہ سب ctc میں سے گھننا ضروری نہیں ہے ہمارا take home میں سے گھنے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی نہ کئی روٹی دے تو چلے گا مچھلی تو میں رکھ لیتا ہوں ایسا کچھ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ دے دینا چاہیے پربو تو رکھنا میرا سب کچھ دے رہی ہے کیونکہ ہمیں بولنا نہیں چاہیے کہ یشو کے ہاتھ میں آئے گا اس کے بعد جب وہ واپس ہمیں دے گا تب چیزیں بدلنے والی ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ یشو کو دیجئے وہ لوٹا کر آپ کو دے گا تاکہ آپ اس کو کام پہ لگائے یہ ضروری ہے آپ کے پاس جب وہ آئے تو اس کو کام پہ لگانا گور کرنے والی بات ہے کہ چمتکار جو ہے وہ یشو کے ہاتھوں میں نہیں ہوا یہ روٹیا جب کام پہ لگی یہ مچھلی جب کام پہ لگا جب اس کا وطرن ہو رہا تھا اس سمیں پر ٹوکری کے اندر اس کی بڑھوتی ہوئی اس ٹوکری کے اندر جو ترانسفارمیشن ہونا تھا وہ ہوا یہ میرے جیون کے انبھوہ سے بول رہا ہوں کئی بار میں نے انبھوہ کیا ہے کہ کیسے ٹوکری کے اندر یہ پرکریہ ہو جاتی ہے کتنا بھی بڑا چنوٹی آپ کے سامنے کیوں نہ آ جائے اگر یشو آپ کے پاس ہے اور آپ نے آپ کا جو تھوڑا بہت ہے وہ آپ نے یشو کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ گئے ایک اچھے آرڈر میں اچھی طرح سے بیٹھ گئے اور بڑے اپاکشا کے ساتھ ہرش کے ساتھ دینے کے بعد بڑے اپاکشا کے ساتھ آپ اگر بیٹھے ہو تو وہ آپ کو اس طرح سے لوٹا کر دے گا کہ اس پریشتیتی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سنترکت ہو جائیں گے وہ سب بھر پیٹ کھانا کھا کر ترکت ہو کر وہاں سے جائیں گے ایک چیز کے ادھر گوھر کروانا چاہتا ہوں میں وہاں پر جو ضرورت تھی وہ لوگوں کی ضرورت تھی اور اس لوگوں کی ضرورت کو سر پہ اٹھانے والے یہشو اور ان کی ٹیم لیکن اس کا پربند کرنے والا ایک چھوٹا سا بالک کسی کی ضرورت کسی کی ذمہ داری کسی کی اور سے پربند لیکن جب یہ سب تینوں ملے اور ٹیم ورک کیا اور یہشو کو شامل کیا تو ایک بہت بڑی چنونتی کا حل نکل کر آیا گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑی بڑی چنونتیوں کیلئے شاید ہمیں ٹیم ورک کی ضرورت پڑے گی ہر وقتی کے پاس اپنے جیون میں آنے والے ہر سمسیاؤں کا جواب نہیں ہوگا آپ کے کچھ سمسیاؤں کا جواب کسی اور کے ٹوکری میں پڑھا ہوگا اور وہ آپ کو پرابت کرنے کیلئے آپ کو ٹیم ورک کرنا پڑے گا میں دیکھتا ہوں کئی سارے لوگ اپنے جیون میں آنے والے سمسیاؤں کا حل اور سمادان ہم خود اپنے محنج سے ڈھوڑنا چاہتے وہ کسی کو بتاتے نہیں وہ یشو کے پاس اپنے سمسیاؤں کو لے کر آتے نہیں ہیں اور اس کے وجہ سے کئی بار بنا مطلب کے کئی سارے پریشانیوں میں سے ہم میں سے کئی لوگ گزرتے ہیں سنگتی میں آرام اور ٹیم ورک یہ سب کے اندر کا جو بل اگر ہمیں پتا چل جائے تم بڑے بڑے چنونتیوں کا سامنا کر کر اور اس پر ویجے حاصل کر سکتے تو آپ کے پاس جو بیج ہے اس کو یشو کو دے کر اس کو صحیح کام پہ لگائیے یہ تھا میرا تیشرا سیخ اب ہم آخری سیخ کی اور بڑھتے ہیں آخری سیخ یہ ہے کہ ہمارے بہتایت کے اوپر بھی ہم بنداری ہیں ہمارے بہتایت کے اوپر بھی ہم بنداری ہیں we are even stewards over our abundance یہ شو مسیح بہت آیت کا پرگوئی اس کے بارے میں میں کئی بار بول چکا ہوں abundant not redundant پورا میں نے ایک پورا میسیج اس کے اوپر لیا ہے کانا میں داکھرس بھی اس نے بہت آیت میں پردان کیا یہاں پر روٹی اور مچھلی بھی بہت آیت میں وہ دے رہا ہے یہ بہت آیت کیسے وہ دیتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ سب کہ میں سوچتا تھا کہ پربو روٹی تو پیڑ پہ اگتا نہیں روٹی تو گیو کو پیس کر پھر اس کا آٹا گوند کر پھر اس میں ییسٹ ڈال کر پھر اس کو پکا کر آگ میں سے گزار کر روٹی تیار ہوتی ہے اور مچھلی بھی اسی طرح سے پکڑ کر اس کو ساف کر کر اس کو تیل میں یا پانی میں اس کو پکا کر اس کو تیار کیا جاتا ہے تو اتنی ساری پرکریہیں جب ہوئی یہ سب کو بائپاس کر کر اس ٹوکری کے اندر مچھلی اور روٹی بن کیسے گیا وہ بھی بہت آیت میں کئی بار پربو کے پربند کو اور اس کے بہت آیت کو سمجھنے کے پیچھے ہم بہت سارا سمجھ برباد کر دیتے اس کے سب پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار میں نے باتوں باتوں میں ایسے کہا کہ حالانکہ سارے چہلے سارے ٹوکریہ لے کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے سورگ دوتوں کا ایک جھنڈ گرم تیل کے اندر مچھلی پکا رہا تھا دوسری طرف روٹیا بند رہی تھی سورگ دوت آکاش منڈل کے اندر روٹلی اور مچھلی بنا کر ٹوکریوں میں بھر رہے تھے بھر جلدی سے بھروں کھالی ہو رہا ہے ٹوکری یہ کے والے ایک سوچ ہے اب جو بھی ہوا وہاں پر ایک بہت ہی انوک اچھ مککہ ہوا پرہو جب ہمیں پربند کر کر دے گا تو وہ بہت آیت سے دے گا اور وہ کیسے دے گا وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دے گا اور اس ان چیزوں کو جب وہ دے گا تو اس کے اوپر کی پوری ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے اس بہت آیت کے بھنڈاری ہم بن جاتے ہیں اس کے پربندک ہم بن جاتے ہیں وہ اس طرح سے دے گا کہ ہماری ضرورت نہیں ہمارے ساتھ جب ہر وقتی کی ضرورت کو وہ پورا پر ہے لیکن پربھوک کی نظرے ہے اس بات پر کہ اس بہت آیت میں جو بچتا ہے جو بڑھتی ہے جو شیش ہے اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس لئے ہم وہاں پر دیکھتے ہیں یونہ چھے اور اس کے بارہ کے اندر وہ کہتا ہے اپنی چیلوں سے کہ جتنی بھی روٹیا بچی ہے جو باقی ہے اس کو اکھٹا کرو اس کو بگڑنے مت دو اور وہ لوگ اکھٹا کرتے ہیں تو بارہ ٹوکری بھر کروں کو روٹیا ملتی ہے مچھلی کہاں گئے مجھے محلوم نہیں مچھلی سب کھا گئے یا شاید شاید بگڑنے والی وستو ہے سوچ کر مچھلی اٹھایا نہیں ہوگا لیکن کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بارہ چیلوں کو بارہ ٹوکریہ اس لیے ملی کیونکہ انہوں نے محنت کیا تھا تو ان کا پرتی پھل ہے پرتی پھل بچا کچا روٹی کا بچا کچا پربو کے داسوں کا پرتی پھل ہے ہمارا پربو اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت آیت کے اندر جو آشیش تھی وہ بگڑے نا اس کے لیے ان ٹوکریوں کے اندر بھروا کے ہر ایک کے آت میں ٹوکری پکڑوا دیا کہ یہ لو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو نہیں آئے ان تک پہنچانے کا کام تمہارا ہے بھوک لگا اور بیچ میں ایک آت جو کھا لیا تو اس میں کوئی کلیش نہیں ہے پربو کو لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے ان تک یہ بات کو پہنچائے اس بچت کو اس بچی ہوئی بڑھتی کو آپ پہنچائے ہمارے زندگیوں میں ابھی ہم اس طرح سے کئی بار ہمارے پاس جو سرپلس ہے جو بڑھتی ہے جو بچا ہوا ہے اس کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے اس کو ویسٹ کرتے اس کے بربادی کرتے سارا خرچہ نکل دینے کے پاس اگر ہمارے پاس کافی سرپلس ہے تو ہم کیا کرتے ہم ضرورت ہو یا نہ ہو کپڑے کھریتے دوسری وستوے جو پہننے کی وستوے یا ہمارے آبھوشن کی وستوے یا ہمارے روپ کو نکھارنے کیلئے ہم کھرچہ کرتے اچھا سا فون ہاتھ میں ہے جو بہت کچھ کر رہا ہے نہیں پر اس سے بھی اچھا فون ابھی مارکٹ میں نکلا تو وہ کھریتے گاڑی ہے لیکن بڑی گاڑی کھریتے سادھارن کھانا چلے گا لیکن نہیں اب فائی سٹار میں کھانا ہے کھائیے میرے کو ان سب باتوں میں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن یاد رکھنا کہ آپ کے پاس جو بڑھتی ہے جو زیادہ ہے جو شیش ہے جو ابنڈنس ہے بہت آیت ہے اس کے بھی آپ بھنڈاری ہو پربو کی نظر اس پر ہے کہ تمہارے پاس جو زیادہ ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو پربو کہتا ہے کہ جو زیادہ ہے نا اس کو ٹوکری ملے کر گھومو ضرورت مندل تک پہنچاؤ اور اگر ایسا دیکھے نہیں تو تب تک ٹوکری لے گھومو جب تک وہ پورا کھالی نہ ہو کچھ بھی برباد نہیں ہونا چاہیے پربو کی اور سے آپ کے پاس آیا ہے تو وہ برباد نہیں ہونا چاہیے اگر ہماری گھروں میں ایسی چیزیں ہے جو کوئی کام کی نہیں اور ہم نے اکترت کر کر رکھی ہے تو یہ صحیح بھنداری کے لکشن نہیں ہے پربو بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بہت آیت کے ساتھ ہم کس طرح کا ورطا کر رہے ہم اس کو برباد نہ کرے ہم جس کو ویسی برباد کر لیتے کچھ لوگوں کے لیے شاید وہ ایک اور مہینہ کاٹنے کا کارن بن جائے ایک اور ہفتہ کاٹنے کا کارن بن جائے لوگوں میں نیویش کریے ایسی چیز اگر آپ کے گھر میں بڑی ہے جو کئی مہینوں سے آپ نے استعمال نہیں کیا تو نکال دیجئے اس کو دیر دیجئے کسی کام بہت آیت کے اچھے بھنڈاری آپ بنو تو یہ چار سیکھے آج میں اس کہانی کے اندر سے آپ کے سامنے لے کر آیا مجھے بہت ہی آشش ملی بیستتہ کے ایک سمائے کے بعد آرام کا ایک سمائے ضروری ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس جو نہیں ہے اس سے شکو دیجئے اور پھر اس کو ایک صحی جگہ پر اس کا نویش کر اس کو کام پہ لگائی اور آپ کے بہت آیت کے اوپر بھی آپ بھنڈاری ہے وہ مت بھولیے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس کہانی کے اندر ہے جو ہم دیکھ سکتے ہے یہ گھٹنا گھٹنے کے باد لوگوں کو یہ چھن دیکھ کر ان کے دماغ کام نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا سرشتی ہو رہا ہے جہاں پانچ روٹی ہے اس سے 20 ہجار لوگ کھلائے جا رہا ہے تو ان کو یہ بہت ہو گیا کہ یہ یہ مسیح ہے انہوں نے چاہا کہ اس کو راج بنا دے اب زندگی پھر کیا راج اگر اس طرح سے روٹی پروند کرتا ہے تو پھر ہمارا راج جی کیسا ہوگا تران اسی طرح سوچ رہے لیکن آپ گھور کریئے جو لوگ چند چمککار کو دیکھ کر ہی یہ شو کے پیچھے آئے تھے وہ یہ شو کیلئے پیچھے شو کے بارے میں آپ کا جو نرشکرش ہوگا وہ بھی کہیں نہ کہیں کھوٹا ثابت ہو جائے اور کبھی نہ کبھی آپ ایک ایسے جگہ پر پہنچ جاؤگے جہاں پر آپ یہ پیچھے چلنا مشکل ہے ایسا دیکھو گے یہ پندرہ بیس ہجار لوگ جنہوں نے اس دن روٹی کھائی اس بڑے چمککار کو دیکھا اس چند کو دیکھا کہ کتنا عدبھرد ہے یہ وقتی سرشتی کر رہا ہے پھر بھی جب ییشو نے کچھ بات یوہن چھے کے اندر ہی پیچھے ہم دیکھیں گے کچھ بات ہی تو لوگ سب ییشو کو چھوڑ کر چلے گئے ییشو کے پیچھے آنا انہوں نے اس دن سے بند کر دیا تو آپ کیوں ییشو پیچھے آ رہے ہو چیلو نے یہ سوال کا سامنا کیا جب بہت سارے لوگ ییشو کو چھوڑ چلے گئے تو ییشو نے ان سے پوچھا کیا تم بھی مڑ کر چلے جانا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا ہم کہاں جائے پرو ہمارے پاس تو صرف تو ہی ہے اگر ایسا نمی آپ کا ہے آپ بھی اسی طرح پرتیبت ہو کہ ییشو کے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو پھر تیار ہو جائیے جو سرکس زندگی لے آپ کے سامنے آئے گا ہر اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنے کے لئے آپ اپنا من بنا لیجئے آسان نہیں ہوگا ییشو کے پیچھے آگا لیکن اگر ییشو ساتھ میں ہوگا تو ہماری چنوطی کتنی بھی دور کیوں نہ دکھتی ہو کتنی بھی پورانی کیوں نہ ییشو ساتھ ہے اور آپ کے پاس جو تھوڑا بہت ہے آپ ییشو کو بڑے خوش مزاجی سے دید ہوگئے بڑے اپیکشا کے ساتھ رہ دکھ ہوگی کہ دوسروں کے ساتھ مل کر جب آپ اس طرح سے آگے بڑوگے تو کچھ بھی آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا ان سارے چننوں کے دوارہ یوہن نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا بھروسہ مسیح ییشو پر اور بھی درد ہو جائے ہم اور بھی پک ہو جائے میں آشہ رکھتا ہوں کہ سارے چننوں کے بارے میں سن کر پربو کے اوپر سندیش کے لئے دھنیوات سندیش کے دوارہ بہت ساری چیزیں آج ہم نے دیکھی خدا بند ایک آرام ہمارے زیون میں ضروری ہے لیکن کئی بار ایک آرام سے بڑھ کر ضرورت ہمارے سامنے آ سکتی ہے اور اس سمئے اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے ہمارے آرام یا ہمارے پاس جو ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اس سے جیلی مہت پر ہے ہم کئی بار جو نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر چنونتیوں سے در جاتے جیون میں آنے سمجھ سمجھ سامنے گھرنے ٹیک دیکھتے تک لیکن تُو نے یاد دلایا کہ تُو اگر دنیواز ان کے ساتھ مل کر ہمار چنونتی کا سامنہ کرے اور پرابو جی ہمیں جب تُو آششے دے گا جو بہت آئے تو دے گا تو اس کے اوپر بھنڈاری بننے کے لیے تو ہماری مدد کرنا خدا بنا ہم ان بڑتی اس بچت کا پرابو جی ہم دور پیوگ نہ کرے اس کو برباد نہ کرے اس کے لیے تو ہماری مدد کرنا جو بیج تُو نے ہمیں دیا ہے وہ بیج ہم تجھے دیں گے تیرے ہاتھ سے ہو کر جب ہمارے پاس آئے گی تو بہت وں کے لیے آشش کا کارن بنے گی سب بات وں کے لیے دنیواز دینا چاہتے خدا ون ایسا ہی ہمارے جیون میں ہو میرے سندیش کو سننے والے سب کے جیون میں پبو جی ایک تھندگ کے دوارہ ملے اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں سب کے جیون کے دوارہ مہیمہ تو پرابت کر تیرے آگمن کے لیے تو ہم کو تیار کر تیرے دوارہ بلیسی 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 بلیسی